اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوڈنٹ کیونکہ میرا جو پہلا لیکچر تھا وہ ہم نے آغاز کیا تھا آپ کے نائنٹ بائیولوجی چپٹر ون انٹرڈکشن سے اور جس میں میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ لائف کیا ہوتی ہے لیونگ آرگنیزم کے بارے میں آپ کو تو پتا ہے کہ جیسے ہم بائیولوجی میں جب لیونگ آرگنیزم کے بارے میں پڑھتے اسے کہتے ہیں بائیولوجی اور اکثر اوقات آپ یہ بھی کہتے ہیں کوئی سٹیڈی آف لائف اس نون از بائیولوجی اب لائف کیا ہوتی ہے لائف کو کتنے پروسس سے جو ہے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے وہ میں نے آپ کو سبجھا دیا ہے کہ اگر ایک آرگنیزم میں یہ یہ پروسس پائے جائیں تو اسے ہم لائف میں شامل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے آپ کو برانچس پڑھائے مین برانچس پڑھائے آپ کو پورے ایکسپلین کیے آج ہم پڑھیں گے کہ بائیولوجی کا کچھ ادھر یعنی ادھر سائنس دوسرے سائنس کی جو جتنی بھی آپ کی شاخے ہیں ان کے ساتھ کیا تعلق ہے بائیولوجی کا بائیولوجی میں سب سے پہلے دیکھو آپ اگر سائنس کی بات کرتے ہو تو سائنس میں مہت سارے سبجیکٹ آتے ہیں چیزکس آتا ہے کیمسٹری آتا ہے میٹمیٹکس ہے جیومیٹری ہے آپ کی سوشیولوجی آتی ہے اور اسی طریقے سے ایکسیکٹرہ ایکسیکٹرہ اب بائیولوجی سے کیا ان کا تعلق ہے چھے ٹیکنالوجی بھی آ جاتی ہے ٹیکنالوجی بھی سائنس میں ہوگی تو آج ہم تھوڑا سا اس کو ترتیب سے اور ایکسپلین کر کے پڑھیں گے سب سے پہلے جو کہ لکھا ہے کہ بائیولوجی is a multi-dimensional subject and linked with other sciences multi-dimensional کا مطلب کیا ہے multi کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ جس میں خاصیت ہو ایک سے زیادہ جس کے اندر کریکٹر ہوں ایک سے زیادہ جس کے اندر کام کرنے کی صلاحیتیں ہوں اسے ہم کہتے ہیں multi جیسے کہ ہم multi talented کہتے ہیں multi task کہتے ہیں ایک task ہوتا ہے تو اسے uni کہتے ہیں ایک سے زیادہ ہوتے ہیں multi کہتے ہیں اسی طریقے سے اگر cell کی بات کرتے ہیں ایک cell سے جو بنے ہوتے ہیں ارگنیزم انہیں uni cellular کہتے ہیں اور ایک سے زیادہ سے بنے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں multi cellular اسی طریقے سے بائیولوجی کیا ہے multi dimensional ہے یعنی کہ بائیولوجی ہر جگہ سروائف کر سکتی ہے ہر ایک برانچ کے ساتھ سائنس کے برانچ کے ساتھ ملٹی ڈائمیجز سبجیکٹ ہے جو کہ ہر ایک سائنس کے ہر لنک کرتا ہے سائنس کی ہر شاک کے ساتھ اب مثال کے طور پر مومنٹ آف اینیملز جیسے یہاں پہ لکھا بھی ہے کہ مومنٹ آف اینیملز فالو ڈا لاز آف موشن ان فیزکس اب مومنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں مومنٹ اور لوکو موشن میں مومنٹ کا مطلب کیا ہے کہ ایک سے دوسری جگہ آپ چلتے ہو لوکو موشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے باڈی کے اندر جو آرگن کیا کرتی ہے حرکت کرتی ہے اسے ہم کہتے ہیں لوکو موشن یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں تو اینیمل کا حرکت کرنا لاز آف موشن کو فالو کرتا ہے یعنی کہ موشن حرکت کا قانون جسے ہم کہتے ہیں موشن کا مطلب کیا ہے موشن مطلب جب کوئی ایک سبجیک یا کوئی اوبجیکٹ کیا کرے موف کرے اسے کہتے ہیں موشن یہ کہاں پہ فالو کرے گا کونسے سبجیک میں فیزکس میں بائیولوجی جو ہے ایک انٹر ڈسپلینری سائنس بائیولوجی جو ہے ایک انٹر ڈسپلینری ڈسپلینری کا مطلب کہ ڈسپلین جیسے کہ آپ آرمی میں دیکھتے ہو اکثر وہاں پہ کیا ہوتا ہے نمبر ون نمبر ون سب سے پہلے کیا آتی ہے رول ان کا ڈسپلین ڈسپلین یعنی کہ جب آپ پہ کام کرتے ہو اسے صحیح طریقے سے ترتیب سے اور صحیح ٹائم پہ اسے کرنا اسے کہتے ہیں ڈسپلین یعنی وقت کی پابندی کے ساتھ اور انٹر کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کہ ایک ہوتا ہے انٹر ایک ہوتا ہے انٹرا ٹھیک ہے انٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ درمیان میں انٹر ڈسپلینری مطلب یعنی کہ بائیولوجی ہر سائنس کی شاہ کے ساتھ ڈسپلین کے ساتھ ان کے بیچ میں کام کر سکتی ہے اور جن میں سے کچھ نیچے آپ کے جو ہے نمینشن ہے سب سے پہلے آپ کا ہے بائیو فیزکس ورڈ سے پتا چل رہا ہے کہ بائیولوجی جو ہے کون سے سبجک کے ساتھ جو ہے ملی ہے فیزکس کے ساتھ فیزکس کیا ہے اب مثال کہ it is a branch of physics in which laws and techniques laws and technique of physics laws کا مطلب کیا ہے قانون technique مطلب جو مثال کے طور پر اور اگر میں آپ کو کہوں کہ جب آپ کوئی بھی screw ایک screw کی مثال لوں اگر x-ray کی چلو میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو x-ray جتنے بھی کرواتے ہیں patient کے x-ray کرواتے ہیں تو ان کا ایک technique ہوتا ہے x-ray لینے کا ٹھیک ہے اور قانون کیا کہتا ہے قانون یہ کہتا ہے کہ for example اگر ایک particular حصہ ہے اور آپ کے body کا آپ کو doctor جب prescribe کرتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ بھئی انہیں جو ہے یہ test آپ کو اس حصے کا کروانا ہے تو x-ray جو ہوتے ہیں وہ x-ray technician کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھی یہ particular حصہ ہے اس اسی حصے میں کیا کرتے ہیں وہ شوائیں پاس کرتے ہیں تاکہ وہ کیا ہو اس کی film صحیح طریقے سے بن سکے اور doctor صحیح سے آپ کی diagnose اور treatment کر سکے اب بائیو سے کیا کردار بائیو کا کردار تو ہوگا کیونکہ اس میں patient کون ہے patient living organism ہے تو اس کا relation کس پہ آتا ہے بائیو جی پہ آتا ہے اسی لیے physics اور بائیو جب ملتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں بائیو physics یعنی کہ بائیو physics کی تعریف کیا ہے کہ it is a branch of physics in which laws and technique of physics are applied to explain ہم کیا کرتے ہیں explain کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں بائیو physics ultrassound کی مثال لے ultrassound کیا ہے ultrassound کیسے ہوتا ہے ultrassound کی technique ہوتی ہے ہر کوئی نہیں کر سکتا صرف sonologist ہی کر سکتے ہیں کیوں کر سکتے ہیں کیونکہ انہیں 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 کام سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے کس technique سے آپ کو ایک specific آزا کی جو film ہے اسے آپ کو کیا کرنی ہے صحیح طریقے سے دکھانی ہے ٹھیک ہے اب بائیو سے کیا کردار ہے اس کا بائیو کیا ہے وہ patient ہے وہ living organism ہے اس کی life ہے اس کو صحیح طریقے سے اسے evolve کر دینا ریڈیو فیزکس برانچ ریڈیو ایکٹیف آئیسو ٹوپس آر یوز ٹو ٹریس دا ٹرانس لوکیشن آف ڈیفرنٹ مٹیل ویٹ ان دا آرگنیزم اب جو ریڈیو ایکٹیف آئیسو ٹوپ کیا ہے یہ سارے ریڈیو ایکٹیف ریس کی بات کر رہے آپ کے جسم کے اندر جتنی بھی مثال میں نے کہا آپ کو آلٹرا ساؤنڈ کی بات کی اس سے اگر جائے سٹی سکن کی بات کرتے یہ کیا ہے یہ لائف کے پروسس کو بتاتے ہیں اندر جو آرگن ہیں وہ کام نورمل کر رہا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ ریس جب اندر چلی جاتی ہیں اس کے لوکیشن کو ٹریس کرتی ہے کہ جہاں پہ ایک ایبنورمیلیٹی ہے اس ایبنورمیلیٹی کو ٹریس کرنے کے بعد اس سے شو کرتے ہیں اور شو کرنے کے بعد پھر اس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے آرگنیزم کی آرگنیزم کے آرگن کی تو لوکیشن میں کہا اس اب یہ ساری چیز آپ جو آپ کے ریڈیو ایکٹیف آئیس ایس 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 بھی سکتے ہیں وہ بتاتی ہیں ریڈیو لیبلنگ کاربن ڈیٹنگ یہ ایک جیس ریڈیو لیبلنگ این کاربن ڈیٹنگ شو سم یوز آف ریڈیو ایکٹیف آئیس ایس آسکتا نا اپنی ہی طرف سے آبزر کر یہ کیسے پتا چلے گا ہمیں ریڈیو لیبلنگ اور کاربن ڈیٹنگ کے پروسس کے ذریعے ان کے ذریعے کیا ہوتا ہے ہم پتا چلتے ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو فوسل تھے یعنی کہ جو آرگنزم تھے ٹھیک ہے ان کی ایج کیا تھی کتنے سال پرانے تھے اس پروسس کے ذریعے اور کیا ہوتا ہے uses of sound waves are as ultrasound and laser technology show relation of physics میں نے آپ پہلے ہی سمجھا دیا ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتایا جا رہا ہے سب سے پہلے اس کے بعد بائیو mathematics ہم کسے کہتے ہیں mathematics بھی جو ہے جس میں addition کرو subtraction کرو multiply division کر سکھو آپ یعنی کہ accounting کی بات آتی اس پہ بارے میں پڑھتے ہیں branch of mathematics which collect data یعنی کہ یہ mathematics کی وہ branch ہے جو کیا کرتی ہے living organism کے جتنے بھی data ہیں ان کو collect کرتی ہے پھر it plays very important role in research اب research میں اس کا بہت important کردار ہے مثال کے طور پر آپ کو ایک particular organ ایک خاص حصے ہے خاص حصے پر یعنی کہ بیماری پر research کرنا ہے جیسے cancer ہے ٹی بی ہے ٹھیک ہے آج کل جیسے Corona وائرس چل رہا ہے ٹھیک ہے اب ان پر research کرنا کیا ہے research کرتے ہیں blood sample لیتے ہیں بھئی کتنی تعداد میں ہے اور ان کے سارے data collect کرتے ہیں کتنے لوگوں کو Corona وائرس ہوا کتنے لوگوں کو نہیں ہوا جن کو نہیں ہوا وہ کتنے ابھی تک infect ہوئے ہیں یا جو ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر اب عدد عمل کیا نکلتا ہے اس کے ڈائیگنوز کے لئے vaccine بناتے ہیں اس کے treatment کے لئے vaccine کے بعد injection آتے ہیں پھر اس کے بعد آتے ہے سب سے پہلے عمل vaccine کا آتا ہے تاکہ وہ direct reaction کر سکے اب اس کے بعد آتے ہیں بائیو chemistry میں بائیو chemistry کیا ہے لفظ بائیو آپ کو بائیو سی کیونکہ ابھی ہم بائیو سے related ہی پڑھ رہے ہیں chemistry آپ کو پتا ہے یہ biology کی وہ branch ہے جس میں ہم molecule کے بارے میں پڑھتے ہیں لیکن study of molecule which form living organism or cell and require authentic knowledge about biology and chemistry to explain the synthesis of biomolecule and function of different molecules in the body of organism simple سی بات ہے اس میں کوئی simple easy سی بات ہے اس میں کوئی اتنا گھبرانی کی بات نہیں ہے میں نے انگلیش کہی ہے جسے آپ لوگ گھبرا رہے ہو عام لائف میں آپ کی مثال کے طور پر آپ لوگ کاربو ہائیڈریٹ پروٹین وائٹامنس آپ فیٹی سبسٹینس جب کھاتے ہو تو وہ جب آپ کے باڈی کے اندر جاتے ہیں ان کے اندر بھی molecules ہوتے ہیں molecules کون کون سے ہوتے کاربو ہائیڈریٹ کی بات کرو میں کاربن ہائیڈروجن اکسیجن اس میں پایا جاتا ہے ایٹم سے ہمیشہ مولیکیول بنتا ہے مولیکیول سے سیل بنتی میں سمجھایا تھا میرے پچھلے ریکچر میں سمجھایا بھی ہے کہ مولیکیول تک پروسس کیسے آتا ہے تو آگے بڑھتے ہیں کاربن ہائیڈروجن اکسیجن پایا جاتا ہے کس میں آپ کاربو ہائیڈروجن میں اسی طریقے سے پروٹین کی بات کر پروٹین میں آمائنو گروپ ہوتا ہے کاربو گزیل گروپ ہوتا ہے یہ سارے کیا ہیں آپ کے مولیکیول ہے مختلف جیسے کہ آپ کاربن کا چین ہوتا یہ سارے اورگینک سب 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 یہ جب آپ بائیو مولیکیول بناتے بائیو مولیکیول کیوں کہتے ہیں اسے ہم کیونکہ بائیو کا مطلب جب میٹابولک ریاکشن دے میٹابولک ریاکشن دیتے ہیں میٹابولک ریاکشن کیا ہے میں نے کل بھی سمجھا تھا میٹابول میں یہ کام کرتے ہیں کچھ اور ان کے دو ٹائپ ستے کیٹابولک اور انابولک اب کاربو ہائیڈریٹ بڑی شکل میں ہے یہ جب اندر چلی جاتی ہے یہ کیا ہو جاتے ہیں سب سے پہلے کیا تا ریزول ہوتا ہے یعنی کہ شگر والی چیزیں ہیں شگر اگر ڈائی سیکرائیڈ ہے وہ مونے سیکرائیڈ میں ہوتا ہے ڈائی دو ہے ایک ہم کیا کہتے ہیں تو یہاں پہ یہی بات کی جاری ہے کہ مولیکیول کے بارے میں سٹیڈی کرنا جو لیونگ آرگنزم کو بنائے یعنی کہ کون سے لیونگ آرگنزم سیل کی بات ہو رہی ہے مولیکیول سے جب سیل بنتا ہے اور اس کی ایک اوثنٹک نالج اوثنٹک مطلب جو کے حقیقت ہو فیکٹ ہو اس پہ بائیلوجی اور کیمسٹری کو ایکسپلین کرے جس میں بائیو مولیکیول کیسے بنتے ہیں اور وہ کام کیسے کرتے ہیں باڈی کے اندر اس کے سٹیڈی کو ہم کہتے ہیں بائیو کیمسٹری کاربو ہائیڈریٹ ہے کاربو ہائیڈریٹ کا کیا کردار ہے اگر ہم اور پروٹین کا کردار ہے پروٹین کہا کہا ہوتے ہیں پروٹین جب ہم مثال کے طور پر وہ گروت میں کام آتے ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے پروٹین جیسے ہمارے ناخن ہیں نیلز ہیں ان کے اندر پروٹین ہیں بڑھتے ہیں یہ بال ہیں ٹھیک ہے یہ بھی پروٹین ہیں پروٹین ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے کاربو آیٹریٹ انرجی رچ کمپاؤن ہے انرجی دیتی ایسی طریقے سے انرجی رچ کمپاؤن نینز انرجی کمپاؤن رچ نہیں انرجی رچ کمپاؤن آپ کے فیٹی سبسٹنس ہوتے جیسے گوشت ہوگیرا ہے آپ کوئی سپائسی چیز کھاتے ہو بہت زیادہ کمپاؤن رچ ہوتے ہیں سارے آپ کے کیا ہے انرجی کردار کرتے گروہ کردار کرتے ہیں ساری چیز ہمارے سیکنڈ جو ہمارا یہ ہے جس کا ریلیشن بائیو کے ساتھ کیا ہے بھائی یہ deals with the distribution of different living organism in different geographical region of the world many living organism are restricted to particular geographical region due to environmental condition اب مثال کے طور پر ایک ایسا animal ہے وہ cold environment یعنی سردیوں میں وہ survive کر سکتا ہے صرف گرمی والے جگہ پہ یعنی hot environment میں وہ survive نہیں کر سکتا تو کیا ہوگا اس body کیونکہ body کے اندر اس کے اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنی گرم بنائی اتنی گرم بنائی اس کی body یعنی اس کی جو layer ہے اس کی آپ سمجھ لو warm ہے کہ وہ temperature کو کیا کرتی ہے وہ خود پہلے سے اسے heat دیری اس کی body کو تاکہ باہر سے سردی نہ ملے اب اسے جب گرمی اور ملے گی تو کیا ہوگا survive نہیں کر پائے جس پینگوین کی مثال لے لے ہم بیئر بہت سارے جو white بیئر ہے برفانی علاقے میں ہوتے ہیں جتنے بھی جتنے بھی جتنے زیادہ ہوتے بھال اسی لئے ہوتے ہیں کیونکہ وہ temperature کو balance کرنے میں کام آتے اب ان کو اگر آپ جنگل میں لے جاؤ یا گرم environment میں لے جاؤ تو کیا ہوگا survive نہیں کر پائیں گے اسی طریقے سے جو گرم environment میں انہیں ٹھنڈے environment میں وہ عادی نہیں رہتے اسی لئے جیوغرافی کا مطلب یہی ہے کہ مختلف living organism کو distribute کرنا مختلف جیوغرافکل region کے حساب سے دنیا میں جیوغرافکل جو region ہوتی ہے سردی گرمی جہاں پانی میں ہوتے ہیں پانی میں بھی مختلف مختلف سطح ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اور اسی طریقے سے آپ کچھ جیسے ورڈ ہیں وہ آسمان میں ہوتے ہیں آسمان میں پہاڑوں میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ صرف اور صرف انچائیوں میں ہی سفر کرتے جیسے شاہین کی بات کرے ہم ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے جتنے بھی جنگل والے ہیں جنگل میں بھی آپ کے مختلف حصے آتے ہیں جو کچھ زرخیز ہوتے کچھ زرخیز نہیں ہوتے تو یہ سارے جیوگرافکل region میں بات آتی ہے جنہیں distribute کرتے ہیں ان کے ہی ماحول کے مطابق یہ ہمارا ہی 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 ریلیشنشپ آف بائیولوجی جس میں بائیو ایکنومکس کے بارے میں آتے ہیں اس کا کیا آخر تعلق ہے بائیولوجی کے ساتھ دل دس ڈیل ویت دا ایکنومکل امپورٹن ارگنزم انوال ان پروڈکشن ایکنومکل مطلب جیسے کہ معاشیاتی طور پر جو ہمارے آرگنزم ہیں یعنی کہ جتنی جاندار چیزیں ہیں ان کا کیا آخر involvement ہے پروڈکشن سے پروڈکشن مطلب بننا اب کیا بننا ایکزامپل میٹ پروڈکشن گوشت کا بننا are calculated for cost value and profit value مثال کے طور پر گوشت ریٹ ہوتا ہے اس کے ریٹ کو معلوم کرنا یعنی کہ وہ جب بنتی ہے پروڈکشن ہوتی ہے اس کی economically background میں ہم اس کی جو value کو کیا کرتے ہیں جب calculate کرتے ہیں اس کی cost یعنی کہ جتنی ملی ہے اور اس سے کتنا profit ملا ہے اس سے ہم کہتے ہیں بائیو ایکنومکس جیسے ایک دکاندار ہے جس کی گوشت کی دکان ہے یا جس کی پرچون کی دکان ہے یا تیل کی دکان ہے وہ تیل خریدتا ہے پھر وہ کتنی کی بیچتا ہے اور اسے کتنا profit ملا اسے ہم کہتے ہیں بائیو ایکنومکس کیونکہ اگر اس کا relation بائیولوجی سے ہے تو صرف اور صرف میں یعنی کھانے سے ریلیٹیڈ ہے اسے پروٹین مل رہا ہے وائٹمان مل رہا ہے اسی سے ریلیٹیڈ بات کرو اچھا تو یہ ہمارا ٹاپک ختم ہوا اب ہم نیکس ٹاپک پہ چلتے ہیں جس میں کنٹریبیشن آف مسلم سائنٹس یعنی کہ جو مسلمان سائنس دان تھے ان کا کیا کردار تھا بائیلوجی میں انہوں نے کیا کیا کام کیا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں مسلم سائنٹس ہیف پلیٹ گریٹ رول ان دی ڈیویلپمنٹ آف بائیلوجی سائنس مسلم جو سائنس دان تھے انہوں نے بہت امپورٹن امدہ کردار ادا کیا تھا بائیلوجی بائیلوجی سائنس میں یعنی کہ اس کو تک عبور حاصل ہو اس ترقی ہو اور مختلف مختلف جو نا ڈیویلپمنٹ ہو سکے ہجرت کے جو پہلی سینچری تھی انہوں نے اپنا ایکسپیرمنٹ تب سے شروع کیا تھا اور مشاہدے تب سے شروع کیے تھے کرنا نیچے دیئے گیا جو جتنے بھی اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے جو ہے انہوں نے اجادات کیے اور جن کے وجہ سے وہ مشہور ہے سب سے پہلے آتا ہے جابر بن حیان جابر بن حیان سات سو بائیس یہ ایڈی کا مطلب ہے آفٹر ڈیتھ ٹھیک ہے اور بی سی کا مطلب ہے بیفور کرسٹ بیفور کرسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسی علیہ سلام سے پہلے حضرت عیسی علی سلام کے بعد یعنی کہ وہ کہلاتا ہے آفٹر ٹیتھ تو جابر بن حیان ایران میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے کیمسٹری کی فیلڈ میں بہت کام کیا لیکن بٹ کیمسٹری میں بھی کام کیا اور انہوں نے بائیولوجی میں بھی کام کیا بائیولوجی میں انہوں نے چار پاؤں والے جانور اور اسی طرقے سے دو پاؤں والے کنگارو کی بات ہم کریں مختلف مختلف یعنی کہ جتنے بھی جانور ہیں انہوں نے کہا ہے اور پلانٹ میں بھی یہ دو کتابیں تھیں بہت زیادہ فیمس تھی اور امپورٹنٹ تھی ان کے دور پھر ہم بات کرتے ہیں عبد الملک آسمائی عبد الملک ان سے دس گیارہ سال کے بعد انتقال کر گئے تھے یہ بہت زولوجس تھے انہوں نے ہیوانیات میں بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے کتابیں بہت سارے لکھیں انیمل میں جیسے کہ سب سے پہلا ہے آپ کا الخیل انہوں نے گھوڑوں پہ لکھا گھوڑوں کی کتنی نسلے ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ اور ان کے خاصیت وغیرہ پھر کیمل کیسے کتنی نسلے ہوتی ہیں ان کے فیملی کہاں سے آئی ہے انہوں نے الشات شیپ کے بارے میں جتنے بھی ہوتے ہیں جو شکار کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا ہے خلق الانسان on different parts of human being human body and their function یعنی کہ انسان کے جسم کے اندر جتنے بھی آزا ہیں liver ہے heart ہے kidney ہے اور آپ کے lungs ہیں برین ہے ان کا کام یعنی کہ یہ کیسے function کرتے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کیا کیا ہے بتایا ہے اس کے بعد آتے ہیں ہم بو علی سینہ بو علی سینہ یہ بھی ایک بہت بڑے یعنی گریٹس مسلم سائنٹس تھے جنہوں نے کیا کیا تھا ان کو founder of medicine کہا جاتا ہے he is called as avicina in the west یعنی کہ انہوں ہم انہیں west میں یعنی کہ آپ سمجھ لو مغرب میں انہیں avicina کہا جاتا ہے انہوں نے مختلف قسم کی بیمانیاں تھی ان کی شناخ کی جس میں tuber closest تھا meningitis تھی اور other such inflammation جو inflammation یعنی کہ جن سے skin inflammation ہوتی ہے skin کے اندر inflammation ہوتی ہے اور یعنی کہ وہ abnormal ہو جاتی ہے وہ آزا تو ان سے related انہوں نے کیا کیا ہے identified diseases کی اور انہوں نے جو کتابیں لکھیں سب سے پہلا ہے دو کتابیں تھی ال کانون اور فل ٹب ال شفا سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ کتاب میڈیسن کے بارے میں فاؤنڈر اف میڈیسن نے سکھا جاتا ہے تو اس کا مطب کیا ہے یہ انہوں نے جتنی بھی کام کی میڈیسن پہ کام کی سو میرا لیکچر ختم ہوا اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آگیا ہے تو میرا جو چینل ہے ایڈوکیشن ٹاپ جس کا نام ہے اسے سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے گا اور کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیے کہ آپ کو میرا لیکچر کیسے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے اسے دیکھ سے مجازت دیجئے گا اللہ حافظ سلام علیکم